نے بھی کہا کہ بہت زیادہ سردی ہے یہ برداشت سے باہر ہے مگر وہ جد صاحب کے پاس ہیٹرز موجود ہیں وکلا کے پاس نہ چائے ہیں نہ ہیٹرز ہیں نہ آرینجمنٹ ہے اور بڑا ہال ہے اور اندر کافی سردی ہے کل عمران خان صاحب کی لہور ہائی کوٹ میں نو مئی کے واقعات سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان کی عبوری زمانتیں ڈسمس مہیمی تھی وہ لہور ہائی کوٹ کے ڈیویجنل بینچ نے بحال کر دی ہیں سو عمران خان صاحب کی اس وقت ماں سوائے ان دو مقدمات کے جو القادر ٹرسٹ ہے یا توشہ خانہ اس کے علاوہ ان کی کسی اور کیس میں اب گرفتاری نہیں ہے ہر کیس میں وہ زمانت پر ہیں اور آئینے والے دنوں میں یہاں اڈیالہ سے ہی عمران خان صاحب ویڈیو لنک پر لاہور میں اپنے دہشتگردی کے مقدمات کی جو ہے وہ حاضری لگوائیں گے جبکہ میں لاہور سے ان کیسز کو کوٹ کو اسسٹ کروں گا انصلاب دہشتگردی کی جو لاہور کی عدالت ہے خان صاحب کا مرال ایز یوشول وہیں کا وہیں زبردست صحت بھی زبردست اور ان کا تمام لیگل ایشیوز پر آج بڑی اچھی ان کی انوالمنٹ رہی اور ان کی بہت زیادہ امیدیں الیکشن سے ہیں جو آٹھ فروری کو آپ کو معلوم ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے ہیں ان کے مطابق کیسز کا بھی ڈائریکٹ داروں مدار کرمینل کیسز کا ان الیکشن سے منسلک ہے اور آٹھ فروری کے بعد آبو ہوا جو ہے موسم بھی جسے کہتے ہیں وہ فروری میں کھلتا ہے تو اسی طرح وہ پر امید ہیں کہ ویدر جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا آٹھ فروری کے بعد سیاست کا بھی اور کرمینل کیسز کا بھی تو کرمینل کیسز پہ آج بقاعدہ بہت اچھی حکمت عملی ہماری ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ ہم نے آگے ان کیسز کو کیسے اٹینڈ کرنا ہے کیسے ان کی پیروی کرنی ہے اور کیا کیا لیگل ریمیڈیز ہیں وہ ویل کرنی ہے Thank you very much تمہاری آواز صحیح جاتی ہے خانہ آپ ساتھ تھڑے ہو موسیقی ہزٹی ہے اسے حکم مسکم میری جو موسیقی 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 آج کی کاروائی یہ ہے کہ کوئی جائے سب دو دفعہ ریمانڈ ہونے کے بعد اور کچھ جلدی میں زیادہ جلدی نظر آ رہے ہیں جبکہ یہ کیس اس طرح جلدی اس طرح کیس آف دا فرسٹ امپریشن اس کو اس طرح نہیں کنڈکٹ کرنا چاہیے آگے اسی کنڈکٹ کی وجہ سے دو دفعہ ریمانڈ ہوا اور یہ آرٹیکل ٹین اے آف دا کونسٹیوشن آف پاکستان کے مطابق فیر ٹرائل کی کچھ چیزوں کو نگیٹ کرتا اس طرح باغن دوڑ میں یہ کیس کرتا ہے اور دوسرا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کیس آف دا فرسٹ امپریشن آہ گواہ کچھ بتائے جاتے ہیں اور کوٹ میں پروسیکوشن کسی اور کو لے آتی ہے پھر بھی ہم تعاون کر رہے ہیں کوٹ کے ساتھ مگر کوٹ اس کو ڈے ٹو ڈے کرنے پر بزد ہے وہ کس بات کی جلدی ہے یہ جائزہ بھی بتا سکتے ہیں یا پروسیکوشن سر خان صاحب سے ملقات ہوئی ہے آپ کیسے ان کو دیتا ہے کیسے طریعت جیسے اور بات چیسے ہی ایس ایس پیرٹ ہی ایس پیرٹ ہی ایس پیرٹ میں محشہ ان کو اس بندش کا کوئی نہیں فرق پڑ رہا وہ ماشاءاللہ ہائی سپیرٹ میں ہے نہیں ابھی بھی سیکرٹ ہی کہا جاتا ہے جہاں ان کو کوئی چیز چھپانی ہوتی ہے یا نہیں بتانی ہوتی ہے کہ یہ فلانی فائل بھی سیکرٹ اور فلانا جی وہ دیکھئے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ ہمیشہ صلح رحمی رکھنا چاہیے مگر یہاں کچھ ذاتیات والا کوئی ایشو لگ رہا کچھ نظر ایسا آ رہا جبکہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں ہمارے ساتھ بھی اس طرح سے جو لوگ کہتا ہے کہ آپ کی فریسکنگ ہوگی یہاں جیبوں میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں منع کرنے کے باوجود ہمارے جیبوں میں ہمارے وہو ہے صداح پہ پڑھ رہا ہے ہامارہ بار اللہ ہمارے بارہ دیکھو دیکھو دیکھو